آسا لیکن دوستو شنجیل خان کے فینز اور فالورز کے لیے بڑی خبر ہے کہ شنجیل خان کی پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی تیہ ہو چکی ہے پاکستان کرکہ ٹیم کے نئے وائٹ وال کے ہیڈ کوچ اور ٹیپ سیلیکٹر آقم جوید نے شنجیل خان کی واپسی کی حوالے سے بتایا تھا اور اب آقم جوید نے اپنی اوز پراننگ کے اوپر کام شروع کر دیا ہے جیہاں دوستو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں شنجیل خان کی واپسی کے حوالے سے خبر دی تھی لیکن کچھ دوست کومنٹ واکس میں آ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب شنجیل خان کی واپسی نہیں ہو رہی تو اب ان دوستوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ شنجیل خان کی واپسی کے لیے پاکستان کرکہ ٹیم کے نئے وائٹ وال کے ہیڈ کوچ اور چیپ سیلیکٹر آقم جوید نے اپنی پلاننگ کے اوپر کام شروع کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ گا کہ شنجیل خان کی واپسی کہاں پہ ہو رہی ہے اور شنجیل خان پاکستانی ٹیم کے اندر کب واپسی کرنے والے ہیں شنجیل خان کے علاوہ اور بھی پاکستان کے کچھ سپیشلس ٹی ٹوانٹی کے کھلاری ہیں جن کی واپسی ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ شنجیل خان فخر زمان سیم عیوب آسے پلی ان سب کھلاریوں کی پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر واپسی ہونے والی ہے لیکن کچھ دوست کومن باکس میں آ کر مزاک اڑا رہے تھے کہ ان کھلاریوں کی واپسی نہیں ہو رہی تو ان دوستوں کے لیے میں بڑی خبر لے کر آیا ہوں کہ ان سب کھلاریوں کی واپسی ہو رہی ہے اور آقیب جبید نے اپنی پلاننگ کے اوپر کام شروع کر دیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شنجیل خان کو جو لاسٹ سیزن گزرا ہے پاکستان سوپر لیگ کا اس کے اندر کسی بھی ٹیم نے پک نہیں کیا تھا اس کے لابہ چمپئنز کپ دوہزہ چومیس جو کہ اوڈیائی فارمنٹ میں ہوا تھا وہاں پہ بھی شنجیل خان کو کسی بھی ٹیم کے اندر شامل نہیں کیا گیا تھا مطلب کہ شنجیل خان کا کیریئر ختم کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی تھی لیکن اب آقیب جبید کی جانب سے بڑا قدب اٹھایا گیا ہے اور شنجیل خان کی واپسی کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوستو پاکستان کی تربورڈ نے سات نسمبر سے لے کر پچیس نسمبر تک رابلپنڈی کے اندر ایک بڑا دومیسٹک ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ کروانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ٹوٹل پانچ ٹیمیں حصہ لیں گی اور آپ کو اس دومیسٹک ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ کے اندر نہ صرف شنجیل خان کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ اس کے علاوہ فخر زمان آصف علی احسان اللہ سمیت اور بھی کافی مشہور کھلاری ہیں جو کہ اس ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ کے اندر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ان پانچ ٹیموں کے سکوارڈز شیئر کر دیتا ہوں جو کہ اس دومیسٹک ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ کے اندر شرکت کرنے والی ہیں اس میں سب سے پہلے نام آ رہا ہے ای بیل سٹیلینز کی ٹیم کا ای بیل سٹیلینز کی ٹیم کے اندر عبدالفعیس شامل ہے اس کے علاوہ احمد شفی اللہ شامل ہے یہ سٹیلینز کی ٹیم ہے جو کہ اس دومیسٹک ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ کا حصہ ہوگی یہاں پہ شرکت کرے گی اس کے بعد اگر دوسری ٹیم کی بات کی جائے تو دوسری ٹیم اینگروڈالفنز کی ٹیم ہے اینگروڈالفنز کی ٹیم کے منٹور سرفراز احمد ہیں اور اس ٹیم کے کھلاریوں کی بات کی جائے تو آپ کے ہر ڈیٹر آسف علی اس ٹیم کے اندر شامل ہیں آسف علی اینگروڈالفنز کی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ ایسان اللہ ایک بڑا نام ہے آپ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کی اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ایسان اللہ کی حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ایسان اللہ کی واپسی کروائی جائے تو ایسان اللہ کی پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر واپسی ہو چکی ہے اینگروڈالفنز کی ٹیم کے اندر ایسان اللہ کھلیں گے اس کے علاوہ فاہیم اشرف بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے خبیب خلیل بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے کاشف علی بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ مرزا طاہر بیگ کو بھی اسی ٹیم کے اندر رکھا گیا ہے محمد اخلاق اس ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد غازی غوری جو ہیں یہ بھی اینگرو ڈالفنز کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ سلمان افریدی سلمان ارشاد شایان شیخ اور عمر امین یہ اینگرو ڈالفنز کی ٹیم ہے جو کہ اس ڈومیسٹک ٹی ٹوائنٹی ٹورنامیٹ میں حصہ لے گی اس کے بعد اگر لیک سٹی پینتھرز کی ٹیم کی بات کی جائے تو اس کے جو منٹور ہیں وہ سکلین مشتاک ہیں باقی کھلانیوں کی اگر بات کی جائے تو عبدالوحید بنگل سیئس ٹیم کا حصہ ہیں علی رضا جو کہ ابرتے ہوئے فاسٹ بولر ہیں یہ بھی لیک سٹی پینتھرز کی ٹیم کا حصہ ہیں اس کے بعد دانش عزیز اماد بٹ حیدر علی پاکستان کی طرف سے ٹی ٹوائنٹی ورن کپ کھیل چکے ہیں یہ بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ حسن علی پاکستان کی طرف سے چیمپئین ٹرافی کھیل چکے ہیں ٹی ٹوائنٹی ورن کپ کھیل چکے ہیں اور یائی ورن کپ کھیل چکے ہیں حسن علی بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے بعد عرفان اللہ شاہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد عمر محمد زی شان اس کے بعد مبصر خان ریحان افریدی رزوان محمود ساد بیگ اور شرجیل خان یہ بڑا نام ہے جو کہ ویڈیو کی شروعات میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شرجیل خان کی واقسی اب تیہ ہو چکی ہے اور اس ڈومیسٹک ٹی ٹوائنٹی ٹورنمنٹ کے اندر شرجیل خان جو ہے وہ لیک سٹی پیمتھرس کے ٹیم کا حصہ ہوں گے کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ شرجیل خان کی واقسی ایسے کیسے ہو سکتی ہے تو میں ان دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی کھلاری کو اٹھا کر ڈریکٹ جو ہے قومی ٹیم کے اندر شامل کر دیں شرجیل خان کی واقسی اسی طرح سے ہوگی مرحلہ بار ہوگی پہلے شرجیل خان کو ڈومیسٹک کھلائی جائے گی اس کے بعد پی ایسے ل کے اندر شرجیل خان کھیلیں گے ڈومیسٹک اور پی ایسے ل کے اندر اگر شرجیل خان اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کرتے ہیں رنز بناتے ہیں تو پھر اس میں کوئی دورائے نہیں کہ شرجیل خان کو پاکستان کی ٹی ٹوائنٹی ٹیم کے اندر شامل کیا جائے گا ہم سے کم آقیم جوید نے شرجیل خان کی واپسی کی بنیاد رکھی ہے تو شرجیل خان جو ہیں وہ لیک سٹی پینتھرز کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ عمر صدیق ہوں گے اور اسامہ میر بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ اگر اگلی ٹیم کی بات کی جائے تو نور پور لائنس کی ٹیم ہے نور پور لائنس کی ٹیم کے منٹور وکار یونیس ہوں گے کھلاریوں کی بات کی جائے تو عامر یامین اس ٹیم کا حصہ ہیں عارف یقوب جو کہ پی ایس ایل بھی کھیل چکے ہیں اس کے بعد حسن نواز اس ٹیم کا حصہ ہوں گے ہنین شاہ نسیم شاہ کے بھائی جو ہیں یہ بھی نور پور لائنس کی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے بعد امام الحق کے بڑا نام ہے پاکستان کی طرف سے اوڈی آئی ورڈ کپ بھی کھیل چکے ہیں کافی ایکسپیرینس ہے ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کا تو امام الحق بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں گے امام الحق کے بعد جو بڑا نام ہے وہ خوش دل شاہ کا نام ہے جی اب دوستو خوش دل شاہ حقیثان کی طرف سے اٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کھیل چکے ہیں ایشیا کپ کھیل چکے ہیں تو خوش دل شاہ جو آئیں وہ نور پور لائنس کی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے بعد محمد باست ہوں گے محمد فائق ہوں گے محمد جنید محمد سراد محمد تاہا موسیٰ خان روحیل نظیر ساجد علی حاشمی اور شناب خان شناب خان آئی ٹنک اس ٹیم کے کیپٹن بھی ہوں گے تو شناب خان بھی اس تفاہ جو ہے نور پور لائنس کی ٹیم کا حصہ ہیں اس کے بعد اگر اگلی ٹیم کی بات کی جائے تو وہ یو ایم ٹی مار خورس کی ٹیم ہے یو ایم ٹی مار خورس کی ٹیم کے جو منٹور ہیں وہ مسپول حق ہیں کھلاریوں کی بات کی جائے سب سے پہلے نام آ رہا ہے عبدال سمد کا جو کہ چمپئنز کپ جو کہ اوڈی آئی فارمیٹ میں وہا تھا وہاں پہ اپنی بیٹنگ کا جلوہ دکھا چکے ہیں اور پاکستان کا فیوچر کہا جاتا ہے عبدال سمد کو عبدال سمد جو ہے یہ یو ایم ٹی مار خورس کا حصہ ہوں گے اس کے بعد آقف چوید فاس مولر یہ بھی یو ایم ٹی مار خورس کا حصہ ہوں گے اس کے بعد علی شان علی عثمان بلاول بٹی کافی عقصے کے بعد بلاول بٹی کا نام آپ کو سننے کو مل رہا ہے تو بلاول بٹی بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے بعد بسم اللہ خان بسم اللہ خان کے بعد فخر دمان جو کہ بڑا نام ہے پاکستان کی قومی ٹیم کے اندر واپسی کریں گے اس دومیسٹک ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کے اندر پرفرمنس دکھا کر فخر دمان پاکستان کی قومی ٹیم کے اندر واپسی کریں گے تو فخر دمان جو ہے یہ بھی یو ایم ٹی مار خوز کا حصہ ہوں گے اس کے بعد چاچا افتخار احمد بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے بعد خاجہ محمد نافے محمد فیضان محمد عمران جونیار محمد نواز محمد رمیز جونیار محمد سرور افریدی محمد عمران رنداوہ محمد شہزاد نیاز خان نصار احمد ساد مسور اور زاہد محمود یہ جناب اس دومیسٹک ٹی ٹوانٹی ٹورنمیٹ کی پانچ ٹیمیں ہیں جن کے سکوارڈز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کل ملا کر بات کی جائے تو شنیل خان فخر زمان عاصف علی عسان اللہ یہ وہ کھلاری ہیں جو کہ اس دومیسٹک ٹی ٹوانٹی ٹورنمیٹ کے اندر اپنی پرفرمنس دکھا کر پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی کر سکتے ہیں ان کھلاریوں کے لیے ایک دربازہ کھولا گیا ہے ایک کھڑکی کھولی گئی ہے ان کھلاریوں کے لیے اور یہ کھڑکی آقب جوید نے کھولی ہے کیونکہ آقب جوید ان کھلاریوں کی پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی کروانا چاہتے ہیں تو اب وہ دوست جو کہ کومنٹ باکس میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم جھوٹی خبریں دیتے ہیں کہ ان کھلاریوں کی واپسی نہیں ہو رہی تو ان دوستوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب آقب جوید نے ان کھلاریوں کے لیے ایک درمازہ کھول دیا ہے ٹی ٹونٹی ڈومیسٹک پورنا میٹ کے اندر یہ کھلاری رنگ سے بنا کر اچھی فرممس لکھا کر پاکستان کی قومی ٹیم کے اندر واپسی کر سکتے ہیں اتنا تو آپ کو پتا ہے کہ شنیل خان کو پی ایس ایل سے بھی باہر کیا گیا تھا اور چمپیئنز کپ کے اندر بھی شنیل خان کو کسی بھی ٹیم کے اندر شامل نہیں کیا گیا تھا تو اب آقب جوید کی جانب سے شنیل خان فخر زمان عاصف علی محمد حارس عثان اللہ خان ان سب کھلاریوں کے سامنے ایک اپچونٹی رکھی گئی ہے ایک بڑا موقع ہے ان کھلاریوں کے پاس کہ یہ پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی اب تک کی بڑی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بسند آئی ہوگی کلیں گے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ